اچھا آج کے جو ہمارا ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز 1.3 ہے اور سوال کچھ ایسا ہے ایویلویٹ ایچ لیمٹ بائی یوزنگ تھیورم آف لیمٹ اچھا تھیورم آف لیمٹ جو ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر قوشن کو سولپ کرتے ہوئے بدا دوں گا ہمیں صرف پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھیورم آف لیمٹ کے اندر کہ جب آپ لیمٹ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں ایک آپ کی کانسٹنٹ ویلیوز ہوتی ہیں اور دوسری ویریابل ٹھیک ہے کانسٹنٹ ویلیو یہاں پہ 2 اور 4 ہے اور ویریابل ویلیو ایکس ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھیورم آف لیمٹ کے مطابق جو یہ لیمٹ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپلائی ہوتی ہیں آپ کے یہ جو نمبر ہوتے ہیں ویریابل اس پہ تو ہم ذرے اس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں جب ہم لیمٹ اپلائی کریں گے لیمٹ ایکس اپروچس ٹو 3 اور یہ آجے گا 2 ایکس اور یہ ساتھ میں ہوگا لیمٹ ایکس اپروچس ٹو 3 انٹو 4 اب یہاں پہ ہم نے ایک بات نوٹ کر دی ہیں کہ یہاں پہ جو لیمٹ ہے وہ ڈائریکٹ اس نمبر پہ اپلائی ہوگی 2 پہ نہیں اپلائی ہوگی تو ہم لکھیں گے 2 لیمٹ ایکس اپروچس ٹو 3 انٹو ایکس پلس لیمٹ ایکس اپروچس ٹو 3 اور یہ آجے گا 4 اب یہاں پہ direct limit apply کریں گے 3 تو چونکہ یہ constant ہے 4 اور اس کے ساتھ variable نہیں ہے تو یہ as it is رہے گا اس پہ limit کوئی effect نہیں کرے گے تو 2 3 0 ہو جائے گا 6 اور یہ 4 یہ equals to آ جائے گا 10 اسی طرح سے یہ بھی اس کا انصر آ چکے اسی طرح سے ہم second question دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں limit x approaches to 1 3 x square minus 2 x plus 4 اب یہاں پہ دو ایسی values ہیں جن کے ساتھ variable ہیں دو ایسی values ہیں جن کے ساتھ کیا ہے variable جیسے یہ 3 x square ہے minus 2 x plus square 4 تو سب سے پہلے آپ بتائیں کیسے ہم کریں گے اس کو شاباز ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ یعنی کہ یہ نا آپ سب سے پہلے limit x approaches to 1 3 x square لکھیں گے پھر یہ کس کے ساتھ لکھیں گے limit x approaches to 1 2 x اور limit x approaches to 1 اور یہ کیا جائے گا 4 اب آپ نے سب سے پہلے یہ limit جو ہے اس x پہ ڈیریکٹلی پوٹ کرنے ہیں تو یہ limit x approaches to 1 x square آ جائے گا limit x approaches to 1 اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس x کونہ پہ جائے گا ہے اچھا یہ جو ہے یہاں جائے گا 2 limit x approaches to 1 into x اور یہ limit x approaches to 1 اور یہاں جائے گا 4 جیسے کہ ہم بات کر چکے تھے کہ یہ limit جو ہے minus 2 plus 4 4 اور 3 7 ہوتے ہیں 7 میں سے 2 نکالیں گے تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس 5 یعنی کہ 5 آ جائے گا یہ ایک پھر لگا لیں ایک پھر لگانے شوئی ہیں ساتھ سے ٹھیک ہے اب یہ limit x approaches to 3 یہ next question ہے اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہاں پہ under root آ چکے under root سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس پوری کی پوری limit کو under root کے اندر لے جائے جیسے کہ آپ لکھیں گے یہ limit جو ہے x approaches to 3 into x کے پھر second value ہے limit x approaches to 3 into x limit x approaches to 3 into 4 اب ہمیں یہاں پہ ایسے کرنا ہے کہ ہم نے direct limit کو x کی value کے اندر کیا کرنا ہے put down کرنا ہے یہ 3 square آ جائے گا یہ 3 آ جائے گا اور یہ کیا آ جائے گا 4 آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہاں پہ یہ اس جگہ پہ limit کیوں نہیں apply ہوئے ہمیشہ جو limit ہے وہ constant میں apply نہیں ہوتی constant as it is آ جائے گا جہاں جہاں پہ variable تھا وہاں پہ یہ limit put ہو چکے ہیں تو 3 کا square کی ہے 9 اور 3 اور 4 9 اور 1 10 اور 2 12 اور 4 16 تو یہ under root 16 جو ہے یہ کس کے equal آئے گا 4 تو یہ آپ کا آجے گا answer تو اب question number 4 ہے اس question number 4 کے اندر آپ کے پاس ایک نئی جو ہے وہ challenge ہے اور وہ یہ ہے کہ limit x approaches to 2 x under root x square minus 4 یہاں پہ تھوڑا concept کو change کیا گیا ہے کہ ایک value کو under root سے باہر رکھا گیا اور ایک value کو under root کے اندر رکھا گیا ہے ہم سے یہ questioner یہ جاننا چاہا رہا ہے کہ یہ اس میں limit کو کیسے put کریں گے پڑھوں یہ سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ آپ نے x کے اندر another limit put کرنی ہے اور ایک دفعہ limit کو اندر لے جانا ہے تو یہ آپ کے پاس limit x approaches to 2 یہاں پہ جو آپ کے پاس value ہوگی یہ x ہو جائے گی اور limit جو ہے x approaches to 2 x کے minus limit x approaches to 4 x approaches to 2 تو یہ آجے گا 4 اچھا بہت سے لوگ یا بہت سے teachers وہ اس کے اوپر limit کو نہیں put کرتا ہے اور ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں اور اگر کر بھی دیں تو فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے آپ نے اب یہاں پہ limit x پہ جو apply ہو رہی ہے یہاں پہ 2 آجے گا شکر الحمدللہ یہاں پہ جو ہے آجے گا 2 کا سکوے یہاں پہ رے گا 4 یہاں پہ اس لیے 4 رہا چونکہ یہاں پہ کوئی variable نہیں تھا تو یہ آپ کے پاس value آجے گی to 2,0,4 minus 4 تو یہ آجے گا 0 اور 2 into 0 کیا آجے گا 0 تو یہ آپ کے پاس آجے گا answer اب یہ ایک نیا سوال دیکھتے ہیں اس کے اندر دو under root دی ہیں اب یہ پچھلی تمام situation سے تھوڑا سا difficult situation ہے تو ہم question number 5 کے اندر ہمیں limit کو ان دو values کے اندر put کرنا ہے ہم اس limit والی value کو under root کے اندر لے کے جائیں گے اور اس کو ہم solve کریں گے اب یہ جو limit ہے پہلے تجھے اس پہ apply ہوگی اور یہ آپ کے پاس آئے گا limit x approaches to 2 اور یہ آجے گا آپ کے پاس x cube پھر limit x approaches to 2 اور یہ آجے گا 1 یہاں پہ ہم لکھیں گے جی limit x approaches to 2 اور یہ آجے گا x کے اور یہ ہم لکھیں گے limit x approaches to 2 اور اس کو ہم لکھیں گے 5 ناوے والا اب جو ہمارے پاس value آئے گی یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ 2 کا cube اب یہاں پہ کوئی variable نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ 1 نہیں رہے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو value ہے وہ آجے گی 2 کا square اور یہ as it is 5 ہی رہے گا 2 کا cube 8 ہوتا ہے اور یہ 1 یہ 9 ہو جائے گا 2 کا square 4 ہوتا ہے اور 5 یہ بھی جا ہو جائے گا 9 تو under root 9 minus under root 9 یہ دونوں same values ہیں یہاں پس میں cut down ہوں گی اور ان کا answer جو ہے وہ equal to کیا آجے گا 0 question number 6 ہے جی question number 6 میں ہمیں کیا کرنا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں ایک value fraction میں دی ہوئی ہے اور fraction کی value کے لیے کیا جو rule ہے theorem ہے ان کے limits کے وہ یہ ہیں کہ آپ اوپر کی values کو اوپر limit کو put کریں اوپر values کے لیے اور نشلی والی کے لیے نشلی آپ دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہم ایسے کریں گے limit x approaches to minus 2 یہ ان values کے لیے اوپر limit put ہوگی اور نشلی والی values کے لیے جو limit ہے وہ آپ کے پاس apply ہوگی یہاں پہ denominator میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم جب value put کریں گے اب میں direct value put کروں گا اب سب کے اوپر آپ کو value نہیں put کر کے دوں گا direct put کروں یہ 2 into minus 2 کا cube آجے گا 5 into minus 2 یہاں پہ 3 into minus 2 اور یہ آجے گا minus 2 اب یہ بیٹا جی آپ کے پاس آجے گا minus 2 کا cube minus 8 آجے گا اور 5 to 0 کے آجے گا minus 10 پھر یہ 3 to 0 minus 6 اور minus 2 یہ جو آپ کے پاس آپ value ہیں minus 16 minus 10 اور یہ آجے گا minus 8 یہ آجے گا minus 26 minus 8 minus کی cutting ہوگی minus کے ساتھ اور یہ آجے گا 2 13 learn اور 2 4's rate یہ آپ کے پاس آجے گا answer evaluate age limit by using algebraic technique ابھی جو ہمارے پاس exercise ہیں وہ 1.3 ہے یہ question جو ہیں وہ question number 1 سے تھوڑا مختلف ہیں ان question کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ algebraic technique سے apply کرنا ہے پہلا تو سوال یہ ہے کہ ہم نے اس کو algebraic technique سے کیوں کرنا ہے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ directly limit کو put کرتے ہیں یعنی اگر ہم اس x کی جگہ minus 1 put کر دیں تو یہ minus 1 اور plus 1 0 آجے گا اور اگر نیچے 0 آجے گا تو یہ پوری کی پوری value undefine ہو جائے گی یہ پوری کی پوری value infinity آجے گی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو algebraic technique سے کرتے ہیں آپ اگر اس میں دیکھیں part 1 میں تو اس کے اندر آپ کے پاس یہاں سے ہم لیں گے x common لیں گے تو یہاں سے اوپر والی value سے x common لیا جا سکتا ہے تو یہ آپ کے پاس آجے گا x square minus 1 اور یہ ہو جائے گا x plus 1 اب آپ جانتے ہیں کہ اگر x square minus 1 ہو تو اس کا فامولہ ہوتا ہے x plus 1 اور x minus 1 یہ آپ کے پاس value ہو جائے گی پھر ہم اس کی cutting کر سکتے ہیں اور cutting کا یہ طریقہ ہے کہ یہ اور یہ cut جائے گا آپ کے پاس جو value رہ جائے گی وہ x into x minus 1 رہ جائے گی اب یہاں پہ limit x approaches to minus 1 جو ہے اب ہم اس پہ put کریں گے دیکھیں limit ساتھ ساتھ آپ نے لکھنی ہے آپ بھلے اس کو simplify کیوں نہ کر رہے ہوں آپ نے اس کو limits کو ساتھ ساتھ لکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ minus 1 تو یہ minus 2 ہو جائے گا اور minus minus plus یہ کیا آ جائے گا 2 تو یہاں بے انصر آ جائے گا سیم اسی طرح سے اسی طرح سے second question ہے اس question کے اندر دیکھیں اگر ہم یہاں پہ zero put کرتے ہیں اور یہاں پہ zero put کرتے ہیں تو نیچے zero آ جائے گا اگر fraction میں denominator میں zero آ جائیں تو یہ پورے کا پورا undefine ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے اوپر algebraic technique استعمال کریں گے ایسی technique جس سے یہ ختم ہو جائے یعنی کہ zero نہ آئے یعنی کہ undefine نہ آئے اب اوپر دیکھیں یہاں پہ اب اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم لوگ جو common لے سکتے ہیں وہ x ہے اگر آپ x common لیں گے تو ادھر cube تھا تو square رہ جائے گا ادھر x تھا تو صرف 4 رہ جائے گا یہاں پہ x common لیں گے تو یہاں پہ square تھا تو x رہ جائے گا یہاں پہ x تھا وہاں پہ کیا رہ جائے گا one تو اب اس کی cutting ہوگی cutting کے بعد یہ x اور x کی cutting ہو جائے گی cutting کے بعد ہم یہ کریں گے کہ یہ اسی طرح سے لکھتے رہیں گے یہ آپ نے یاد رہتا ہے یہ سالسلہ آپ لکھتے رہے گا یہ آپ کے پاس ہے جی 3x کو ہے plus 4 اور x plus 1 ابھی دیکھیں ہم یہاں پہ جدھر جدھر limit ہے وہاں پہ directly ہم کیا کرتے ہیں limit put کرتے ہیں یہ 0 plus 1 تو 3 into 0 0 آجے گا plus 4 اور 0 plus 1 آجے گا 1 تو یہ آپ کے پاس answer آجے گا 4 by 1 یعنی کہ یہ equal ہے 4 کے تو دیکھیں algebraic technique کی apply کرنے سے یہاں پہ جو direct answer ہے وہ کیا آ چکا ہے 4 question number 3 دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی algebraic technique apply ہوگی اس کی reason یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ direct 2 apply کر دیں تو یہ 2 کا square 4 اور 2 6 ہو جائے گا 6 minus 6 کیا آجے گا 0 جس سے یہ کیا ہو جائے گا undefائی تو یہ سارا process ہم اس لیے کرتے ہیں algebraic technique اس لیے apply کرتے ہیں چونکہ limit کو put کرنے سے یہ undefائن آ رہا ہے تو اس undefائن کو ختم کرنے کے لیے ہم اس پہ algebraic technique apply کرتے ہیں اب اس کے اوپر کیا algebraic technique apply ہوگی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ یہ جو x cube ہے اور یہ 8 ہے اس کو ہم یوں لکھتے ہیں x کا cube minus 2 کا cube 2 کا cube اس لیے ہے چونکہ 2 کا cube دوبارہ کیا ہو جائے گا 8 اور اس کی جو ہم mid term break کرتے ہیں mid term break آپ کو پتہ ایسے ہوتی ہیں کہ اگر ہم multiply کریں تو 6 آنا چاہیے اور plus minus کریں تو کیا آنا چاہیے x تو ہم اس کو لکھتے ہیں x plus 3x minus 2x minus 6 تو ابھی ہم اس کو جو لکھیں گے وہ لکھیں گے x approaches to 2 تو یہ فامولہ ہوگا a cube minus b cube کا فامولہ ہوتا ہے a minus b a square plus sorry یہ ہو گا a square minus a b plus b کا square یہ فامولہ ہوتا ہے cube کا اور یہ نیشے میں سے ان میں سے common لیں گے x اور یہ آجے گا x plus 3 اور ان میں سے minus 2 لیں گے common تو یہ آجے گا x plus 3 اب یہاں پہ دیکھیں limit x approaches to 2 ہے اب ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس value x minus 2 آگئی یہ آپ کے پاس x square minus 2x plus آپ کے پاس آ چکا ہے 4 اور یہ آپ کے پاس ان دونوں میں سے x plus 3 common لیں اور یہ آپ کے پاس آجے گا x minus 2 اب یہاں پہ جو چیز ہم cutting کر رہے ہیں جو چیز ہم یہاں پہ cutting کر رہے ہیں وہ یہ x minus 2 اور x minus 2 ہے آجے گا limit limit x approaches to 2 تو آپ آپ اوپر رہے جہے گا x square minus 2x plus 4 اور یہ آجے گا x plus 3 اب یہ جو 2 limit ہے اس کو ہم direct put کریں گے یعنی 2 کا scale minus 2 into 2 plus 4 اور یہ آجے گا 2 plus 3 تو 2 کا scale 4 minus 4 plus 4 اور کیا آجے گا 5 یہ plus اور minus cutting ہے تو answer آجے گا 4 اور 5 یہ question number 4 ہے جی اس کے اندر بھی ہمیں algebraic technique کو apply کرنا ہے اس کے اندر algebraic technique کو اس لیے apply کرنا ہے آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ 1 put کریں تو 1 minus 1 جو ہے 0 آجائے گا جب کبھی denominator میں 0 آتا تو یہ infinity ہو جاتا ہے تو ہم نے اس question اس میں ایک ایسا algebraic technique apply کرنا ہے جس سے اس کا answer infinity نہ ہے تو آئیے اس پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اب یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں آپ کے پاس question x cube minus 3 x plus 3 x plus 1 اس کو ہم ایسے solve کرتے ہیں کہ ہم کچھ تھوڑا سا اس کو rearrange کر لیتے ہیں میں نے پہلی اور آخری value کو اکٹھا لکھا اور پھر ان دو values کو ہم نے اکٹھا لکھا یہ آپ کے پاس x cube minus کیا ہو جائے گا x یہ question میں 4 ہے اس کے اندر اس question کو بھی ہم نے algebraic technique سے solve کرنا ہے اس کی reason یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر algebraic technique apply نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہم one direct apply کریں گے تو یہ نیچے zero آ جائے گا جس کی وجہ سے value infinity ہو جائے گے تو اس کے infinity کو ختم کرنے کے لئے یعنی کہ اس کا answer infinity نہ آئے یہ کرنے کے لئے ہم نے اس کے اوپر algebraic technique apply کرنی ہے algebraic technique ہم کیسے apply کریں گے آئیے اس کو دیکھتے ہم limit x approaches to one کریں اور پہلے اور دیکھیں تو یہاں پہ cube کا formula apply ہو رہے یہ دیکھیں یہ one ہے آپ اس کو one کا whole cube بھی لکھ سکتے ہے تو یہ اب اس کا جب ہم فامول آپ ایک value یہ لے لیں اور دوسری value یہ consider کر لیں ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ فامول apply کریں تو یہ ہوگا a minus یہ value آپ کے پاس آئے گی آپ minus three common لیں گے تو یہ x minus one آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ x کو لیں گے common تو یہ آپ کے پاس value آئے گی بس بند کرو بہت ہے اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہم نے کیا یہ دوبارہ ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ x cube minus one کا cube ہے آپ نے اس کے اوپر formula اپنائی کیا a minus b a square plus a b plus b square یہ مجھے تھوڑا ریس کرنا پڑے گا یہاں سے 3x common لینا minus 3x تو جب آپ باہر minus لیتے ہیں تو اندر کے sign چینج ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ ہو جائے گی آپ کے پاس minus تو یہ کیا جائے گا x minus one اور یہ نیچے سے ہم نے x common لینا ہے x square minus کیا جائے گا one اچھا یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں limit x approaches to one یہاں پہ بٹا جی ہم ان دونوں میں سے دیکھیں یہ پوری ایک value ہے اور یہ پوری دوسری value ہے ان دونوں میں سے ہم لوگ common لیں گے x minus one ان دونوں values میں سے جو ہم لوگ common لیں گے وہ کیا لیں گے x minus one ادھر آجے گا x square plus x plus one اور ادھر آجے گا minus three x اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے x square minus one ہے تو یہ ایک دفعہ x plus one ہوگا اور دوسری دفعہ کیا ہو جائے گا x minus one ابھی یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پہ cutting ہو رہی اور وہ cutting کیسے ہو رہی ہے وہ ایسے ہو گئی کہ یہ دیکھیں یہاں پہ x minus one ہے اور یہ x minus one یہ آپس میں ہو جائے گی cutting اور اس کو پھر ہم لکھیں گے یہ میں یہاں پہ اوپر لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ سمجھ یہ limit x approaches to one اور یہ آپ کے پاس آجے گا x سکیئر اب یہ تین میں سے جب نکالیں گے تو یہ minus two x plus one divided by x into x plus one یہاں پہ ہم نے limit put کرنی ہے so یہ one کا limit ہو جائے گا minus two into one plus one اور one into one plus one تو یہاں بھی آپ دیکھیں کیا آجے گا one اور one two one کا سکیئر one ہوتا minus two plus one اور یہ one اور یہ ساتھ میں کیا آجے گا one plus one کیا آجے گا two اب یہاں پہ دیکھیں میٹا یہاں پہ نیچے آگے یہ کرتا جا رہا ہوں one اور two آجیں گے two minus two اور نیچے آجے گا two تو اوپر یہ plus two اور minus two cutting ہو جائے گی تو zero by two یہ equal آجے گا zero کے تو یہ اس کا solution ہے اب اس کا solution ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کا solution ہم ایسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ ان دونوں میں x q plus x square میں جو چھوٹی power ہوتی ہے وہ کامن آتی ہے اب x square کامن آئے گا جب x square کامن آئے گا تو یہاں پہ square کامن آگیا صرف x رہ گیا یہ x plus one اور دوسری جو value ہے x minus one یعنی limit x approaches to بن جائے minus one ہم یہاں پہ cutting کرتے ہیں limit x approaches to minus one ہے اب یہ یہاں پہ اور یہاں پہ cutting ہو جائے گی یہاں آجے گا x square x minus one اس minus one کو ہم یہاں پہ put کریں گے یعنی minus one کا square ہو جائے گا minus one minus one one کا square یعنی one ہو جائے گا minus one کا square اور یہ minus two تو یہ answer آپ کے پاس آجے گا minus one over two بند جائے آپ نے میری ویڈیو اس question کے اندر بھی ہمیں algebraic technique جو اپلائے کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں 2x square minus 32 ہے اور یہ x cube minus 4x square ہے اب ہم اسے کیسے solve کریں گے یہاں پہ دیکھیں اگر ہم direct 4 put کریں گے تو یہ نیچے 0 آ جائے گا تو جب 0 آ جائے گا تو جب denominator میں 0 0 آتا ہے تو یہ infinity ہو جائے گا تو infinity null آنے کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے اس پہ algebraic technique apply کرنی آپ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ limit x approaches to 4 آ جائے گا یہاں پہ 2 common لیا جا سکتا ہے یہ x square minus 16 ہو جائے گا یہاں سے x square کامل لے سکتے ہیں یہ x minus 4 یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا x minus 4 اب ہم اس کو cutting کرتے ہیں یہ اور یہ cutting ہو جائے گی یہ آپ کے پاس value آ جائے گی 2x plus 4 x square اور limit کیا ہے ہمارے پاس x approaches to 4 اب ہم نے اس میں direct limit کو کیا کرنا ہے put کر دینا تو یہ جو ہمارے پاس آ جائے گا پوری question کا اس 7 پاس apply کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ ہم کون سی algebraic technique یہاں apply کرنے جا رہے ہیں ہم اس کی بیٹا جی کرتے rationalization اور وہ یوں ہیں کہ اگر x 2 ہے اور x minus 2 ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے x plus 2 کر دیں گے اور یہاں پہ x plus کر دیں گے 2 تو یہ آپ کے پاس value بن جائے یہ آجے under root x minus under root 2 divided by یہ آپ کے پاس value آجے x minus 2 اور یہ آجے گا under root x plus under root 2 یہ بن جائے limit x approaches to 2 اب یہ اور یہ cutting ہو جائے گے تو آپ کے پاس اوپر value جو ہے وہ بج جائے گے وہ آئے گا آپ کے پاس x minus 2 اور نیچے آجے x minus 2 اور یہ آجے under root x plus under root 2 اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں اس value کو put کرتے ہیں اور put کرنے کا طریقہ یہ x minus 2 ہے اور یہ x minus 2 ہے اور یہ آجے گا under root x plus 2 under 2 اور یہاں پہ ہم لکھیں گے limit x approaches to 2 اب یہ cutting ہوگی صرف جہاں پہ value رہ جائے گی ورہ جائے limit x approaches to 2 اور under root x plus under root 2 اب اگر ہم اس پہ direct limit apply کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اس پہ direct limit apply ہوتی ہے تو یہ limit x approaches to 2 ہو جائے گی اور x آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ direct limit put کرنی ہے اور دیکھیں 1 یہ اور یہ 1 by 2 under root 2 چونکہ ایک یہ اور ایک یہ تو دونوں ملا کیا ہو جائیں گے تو یہ آج 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 question number 2 ہی کا part ہے part number 7 یہ evaluate each limit by using algebraic techniques اب ہم نے اس کو اگر دیکھیں یہاں پہ h is equal to 0 ہے اگر ہم یہاں جو h 0 direct put کر دیں گے تو یہ سارے کا سارا infinity ہو جائے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ 0 direct put نہیں کرتے ہیں ہم اس کے اوپر ایسا algebraic technique apply کرتے ہیں جس denominator denominator میں 0 نہ ہے تو میں سار چلئے گا اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے solve کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہم rationalization کریں گے بیٹا جی rationalization کیا ہوتی ہے آپ کے پاس جو number اوپر ہے یا نیچے ہے آپ اس کا جو ہے درمیان کا sign change کر دیتے ہیں minus سے تو کیا کر دیتے ہیں minus limit h approaches to 0 آج گا پھر آپ دیکھیں گے a minus b a plus b ہے یہ آپ لکھیں گے a square minus b square اور یہاں پہ آپ کے پاس value ہے under root x plus h اور under root x پھر یہ square اور یہ اس سے cut جائے گا یہ square اس under root سے کر جائے جو اوپر رہ جائے گا x plus h minus x divided by h under root x plus h plus under root x اچھا میرے under root اور h میں اور x میں آپ کو فرق نظر نہیں آرہا ہوگا آپ کیا کس سکھتے ہیں اس کو اور سے سکھتے مجھے مجھے پڑا لوگ لیٹ ہو رہے ہوں گے لیکن یہ ختم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس لکھے ہے limit x approaches to a اور x n minus n over x minus m a نہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ پہ لکھتے multiply and divide by x minus a with numerator and denominator آپ دونوں کو x minus a سے multiply بھی کریں اور divide بھی کریں limit x approaches to a آپ کو پہ جب ہم دونوں دفعہ a کی کام کریں دونوں چیزوں کے ساتھ تو اس سے فرق نہیں پڑتا یہاں پہ x m minus am divided by x minus a اب یہ value ایک فامولہ بن رہی ہے اور یہ value دوسرا فامولہ بن رہی ہے تو آپ اس کو لکھتے n a n 1 اور یہ ہوگا m a m minus 1 اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ n by m ہو جائے گا یہ an minus 1 ہے جب یہ n اوپر لے کہیں گے تو اس کا m plus ہے وہ اوپر آکے minus ہو جائے گا اور یہ جو نیچے والا minus ہے یہ کیا ہو جائے گا پلس اب basis same ہے تو powers کیا minus m plus کیا جائے گا 1 اب یہ اور یہ cutting ہو رہی ہے تو پیٹے جو آپ کے پاس answer ہے وہ آجے گا n by m a n minus m یہ کے el یہ یہ ہاں پہ لکھ لیں یہ جو ڈبا میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر لکھیں important point important point بٹا جی ایک بات یاد رکھیں کہ sine theta over theta یہ equal to one ہوتا ہے جب limit theta approaches to zero اگر کسی بھی sine کے ساتھ یہ اور یہ والی value ایک جیسی ہوں تو وہ one equal ہوتا ہے جیسے یہ 7x ہے اور یہ صرف x ہے یا یہ 7x ہو پھر بھی یہ 1 ہے یا یہ 7 ساتھ سے 8 جی پھر بھی یہ 1 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو بھی 7 بنانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا یہ theorem said وی theorem ہے ہم اس کو کیسے کرتے ہیں کہ limit x approaches to 0 ہم اس کو sine 7x by x لکھتے ہیں ہم اب ادھر لکھتے ہیں multiply and divide by 7 ہم 7 سے اس کو کہا کرتے ہیں multiply اور divide کرتے ہیں جب ہم multiply اور divide کریں گے تو یہ sine 7x by x آجائے گا اور یہ limit x approaches to کیا آجائے 0 تو یہ جو اوپر والا 7 ہے یہ ہم باہر لے جائیں گے limit x approaches to 0 اور یہ جو نیچے والا sign ہے یہ اندر لے جائیں گے یہ اندر اس لئے لے جائیں گے چونکہ یہ sine 7x over 7 اب دیکھیں یہ اور یہ کیا ہو گیا same جب یہ اور یہ same ہو اور سات میں اس x اب یا تو آپ اس کو x بنا لیں پھر بھی یہ 1 ہے یا اس کو x بنا لیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم جانتے ہیں اچھا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں as we know that جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 1 ڈگری ہے یہ equal ہوتا ہے پائے by 180 ریڈین جی جو آپ کے پاس ہوتا ہے 1 ڈگری یہ پائے by 180 ریڈین کی ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں x ڈگری تو یہ ہوگا x پائے 180 ریڈین جی اب صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ x ڈگری کی جگہ یہ value پوٹ کرنی ہے تو یہ ہم آئے گا limit x approaches to zero اور یہ آجے گا sine x ڈگری کو ہم کی لکھیں گے مضب یہ x ڈگری x ہے ایک دفعہ یہ لکھ کے پھر پوٹ کرتے ہیں تو یہ limit x approaches to کی آجے گا 0 یہ آجے سائن x pi by 180 divided by x تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو multiply اور divide کریں کس ہے pi by 180 چلیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں multiply and divide by pi by 180 اب ہم نے اس کو pi by 180 divide کرنا صرف اس لئے تاکہ x pi by 180 تو یہ x pi by 180 آجے تو یہاں پہ ہم جو لکھیں گے وہ ایسے لکھیں کہ limit x approaches x pi by 180 divided by x اب یہ اوپر جو pi by 180 یہ آپ کے پاس بھائر آجے گا اور یہ limit x approaches to 0 یہ x pi 180 آجے گا اور یہاں پہ بھی x pi by 180 یہ والا جو pi by 180 یہ x کے ساتھ چلا گیا اب یہ pi 180 ایسے ہی رہے گا اور یہ جو پوری value ہے یعنی کہ یہ پوری value یہ equal to کس کے آجے گی 1 کے اور آپ کے پاس answer آجے گا pi by 180 تو یہ جو value ہے یہ آپ پاس ہے answer ٹھیک ہے very next question دیکھیں اب اس question میں دور دور تک sign جو ہے ایک اچھی value نہیں بن پارا جو ہم بنانا چاہ رہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی ریشنلیزیشن کر دیتے ہیں جیسے limit theta approaches to 0 یہ ہو جائے گا 1 minus cause of theta اور sign theta اب ہم اس کی ریشنلیزیشن کرتے ہیں 1 plus cause theta 1 plus cause of theta تو ریشنلیزیشن کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ان values کو آپس میں کریں گے multiply limit theta approaches to 0 یہ بنجے گا a minus b اور a plus b تو یہ بنجے گا a کا square minus b کا square اور یہ جو value ہے یہ آپ کے پاس بنجے گی sign theta into 1 plus cause of theta تو یہ آپ کے پاس آجے گا limit theta approaches to 0 1 minus cause square اور یہ آجے گا sin theta into 1 plus cause theta تو 1 minus cause theta کا مطلب یہ آپ کے پاس آجے sin square theta اور یہ value آپ کے پاس آجے sin theta into 1 plus cause of theta اور یہ cutting ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس آجے sin theta over 1 plus cause of theta اور آپ لکھیں limit theta approaches to 0 اب پیٹا جی ہم نے یہ کرنا دیکھیں اور سے یہ یہ پہ آپ کے پاس value ہے limit theta approaches to 0 sin theta over 1 plus cause theta اب یہاں سے آگے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے solve کرنا ہے تو پیٹا جی اب ہم direct یہاں پہ limit put کریں گے یہ آپ کے پاس آجے sin 0 over 1 plus cause 0 تو sin 0 جو ہے یہ equal ہوتا 0 کے اور cause 0 ہوتا 1 کے equal تو 0 by 2 جو ہے یہ equal آجے گا کس کے 0 کے اور یہ آپ کے پاس آجے آجے next very next question number 4 ہے اس کا part یہ sin x over pi minus x ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم یہ بات let کر لیتے ہیں کہ pi minus x ہے this is equal to t ٹھیک ہے بات ہم اس کو کیا کرتے ہیں t کی equal let کرتے ہیں تو یہاں پہ اب جو ہمارے پاس t ہے یعنی کہ pi minus x کو t put کیا تو t ہم یہاں پہ لیں گے تو pi minus t is equal to x تو یہاں پہ آپ کے پاس x کی value آ چکی ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ here x is approaches to pi so t will be approaches to zero اگر x approaches to pi اگر ہم یہاں sine pi لگاتے pi یعنی sine 80 so 180 so sine 180 لگائیں گے so sine 180 کیا ہوتا zero تو اس لئے t approaches to کیا کریں zero آ جائے گا zero اب یہاں پہ بٹا ہم نے بات سمجھ نہیں یہ ہوگا limit x approaches to pi تھا اب ہم pi نہیں لکھنا اب t approaches to کیا لکھیں zero میں بتا چکا ہوں ایسا کیوں ہوگا اب یہاں پہ sine x ہے اس x کی جگہ ہم نے x نہیں لکھنا ہے ہم نے pi minus t اور یہ pi جگہ ہم کیا آگیا t اب یہاں پہ میں نے کہا limit t approaches to zero تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta اب یہ کیا آجے t ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو value ہے وہ آجے گی limit t approaches to zero یہ سائن 1 t ہوتا 0 cos t cos t دے گا cos 1 80 ہوتا ہے minus 1 اور یہ sine t sine t دے گا اور یہ آجے گا آپ کے پاس t اب یہ limit t approaches to کیا آجے گا zero یہ zero into cos t zero اور یہ plus سائن t ابر کیا t یہ sine t t جو limit t approaches to کیا آجے zero یہ sine ہے جب اوپر اور نیچے value same ہو تو یہ کس کے ایک بالات ہے 1 گیا نیا question number 5 limit x approaches to zero sine ax our sine bx بیٹے جی اب اوپر بھی sine اور نیچے بھی تو ہمیں اس کو 1 بنانا ہے تو اس کو 1 کیسے بناتے ہیں اس کو دیکھیں دیکھیں اب اوپر بھی sine ax ہے اور نیچے بھی sine bx اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی بنانا ہے سینڈ وی کیوریم کے مطابق ایک جیسی value بنانی ہے جیسے کہ دونوں یعنی کہ سیم ہونے چاہئے اب limit x approaches to zero تو یہ آجے گا sine ax تو ہم یہاں پہ ax اس کو multiply بھی کریں اور divide بھی اور یہاں پہ اس کو bx سے multiply بھی کریں اور divide بھی تو آپ اگر گھوھر سے دیکھیں تو یہ x approaches to zero تو یہ آپ کے پاس آجے sine ax dot ax اور یہ value آجے limit x approaches to zero یہ آجے sine bx dot bx x یہ ax اور bx وہ ادھر باہر لے جائیں تو ax اور bx آجے گا یہ والی جو value ہیں یہاں پہ جو رہ جائیں گے limit x approaches to zero sine ax over ax اور limit x approaches to zero یہ آجے گا sine bx اور کیا جائے گا bx اب یہ cutting ہو جائیں گی تو a اور b یہ بھی one آجے گا اور یہ بھی سائن x our cause of x یعنی کہ یہ value ہے اس لئے لکھیں گے تاکہ یہ ہم کسی form میں لا سکیں ہم اس کو easily solve کر سکیں ٹھیک ہے جی یہ value ایک value ہے اور یہ value دوسری value ہے یہ دونوں value ساپس میں کیا اور divide اب آپ نے سنا ہوگا کہ جب کبھی آپ کیا کرتے ہیں جو value ادھر multiply ہو رہی ہے یہ ادھر آکے divide ہو سکتی ہے اور یہ divide والی در جا کے کیا ہو سکتی ہے multiply تو ہم صرف کیا کرتے ہیں اس cause کو اپر لے جاتے ہے cause x ہو جائے گا اور یہ sin x اپنی اپروچس to zero یہ cause x آجے گا اور یہ limit x اپروچس to zero یہ آجے گا sin x اور x تو بھٹا جی یہ cause جو 0 ہے یہ آجے گا 1 اور یہ پوری کی value بھی کیا آجے گی 1 تو یہ 1 اور 1 یہ کس کے ایک ور آجے 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 آنسر اچھا میں limit x approaches to zero 1 minus cos 2 x divided by x کا square بیٹے جی اس سوال کے اندر آپ کے پاس 1 minus cos 2 x ہم نے اس سوال میں یہ کرنا ہے بیٹے جی اس question کے اندر ہم نے یہ کرنا limit x approaches to zero 1 minus cos 2 x x square یہ ہم cos x کا formula apply کریں یہ limit x approaches to zero 1 minus cos x x minus sin x x یہ اس کا formula ہوتا cos x x x x limit x approaches to zero 1 minus cos x x minus x x plus یا sin x x x x limit x approaches to zero 1 minus cos x 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 ہم ہم اس کو لکھیں ہم اس کو ایسے لکھیں گے 1 اور 1 ہو جائے گا 2 sin x 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 آجے گا x x x x x Colle x x x x x x x x دیں limit x approaches to zero اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا sign x over x کا whole scale ٹھیک ہے جی اب یہ جو پوری value ہے یہ one کے equal اور یہ scale تو two ones are کیا آجے گا two تو یہ آپ کے پاس اس کا کیا آجے گا